پوچھا جلنے کا سبب تو یہ پتنگا بولا چپ رہو یار ابھی بات نہیں ہو سکتی اور زندگی جیسا کوئی جادو نہیں ہے لیکن جینے جیسی بھی کرامات نہیں ہو سکتے چار جانے اس کمرش ہے اسی بول رہے ہیں اسی چاروں جانے کسے آپدا کر کے مار جانے ہیں ساڑھے نا جنے ہیں گلناس ختم ہو جانے گیا پر جیڑا لکھیا ہوا وہ جاری رہے گا وہ پیار رہے گا گے دیاں پیڑیاں واسطے سورج ناڑوں لاتو چنگا سورج آوے جاوے لاتو تھائیں کردہ راکھی کدنا تو کھا کھاوے ایک اشارے چانن دےوے کارکون نہ رشناوے کتوں تھے آوے پر نہیں لاتو ناڑوں دیوے چنگے لاتو ناڑوں دیوے چنگے لاتو تار تھیں بننے حد محدود انہ دی جتھے بننے اوٹھے پننے دیوے رمتے پھرن کل اندر چانن بننے بننے ہر کوئی بننے پر نہیں پنجابی دے دیا پاکسی میرے نال گالبات کار رہے تھے جی انہوں نے اسی پتا میں پھر تسی پڑھون دے کیوں گگے پر بندی گا بولے کھکے پر بندی کھا بولے پھپے پر بندی پھا بولے ملکہ فرق کی ہے پھر جو تو بندی پھندی ہو او دا یہ آواز بدل جاندی ہے بندی دے نالی کنا فرق پہ جاندہ وڑ تے وال جی فرق ہے چھڑ تے چھل فرق ہے کوئی تا روپ کوئی بندتر کوئی آکار دے میں نوں سمیں دے چک تے چڑے آہاں میں سمار دے میں نوں کہ ہر مٹی دے پانڈے نیتا ایک دن خور ہی جانا ہے تے بند کے مٹن دی توفیق ہے کمیار دے میں نوں میری مٹی چو کچھ مٹی دے توں دیوے بنا دے میں پرندے پیس سکن پانی کجے کجے بنا دے میں کہ پھلا نوں ملے آدار کچھ گملے بنا دے میں تے پھر بھی جے بچان سجنا دے را کھلار دے میں نوں تے بند کے مٹن دی توفیق ہے کمیار دے میں نوں میڈیکل دا سوڈنٹ رہا میں ہمیشہ ہی پنجابی میری پاشا ہی نہیں رہی پڑھن دے میں تھا میرے خیال پنجبی تک پڑھی ہے وہ دوں بہت انگریزی میڈیم پڑھے ہیں سارا میں پڑھے تھوڑے اندر ایک پیار ہندہ اپنی پاشا پڑھتی ہے قدرت اس کے سامنے سج کر بیٹھ گئی تیری نظر جس کی بھی نظر پر بیٹھ گئی جنگ سے پہلے پھول سے بچے یاد آئے نظر پر ایک تتلی آ کر بیٹھ گئی اور لوگ مجھے خوشیوں کی دعائیں دینے لگے لوگ مجھے خوشیوں کی دعائیں دینے لگے سہمی اداسی اور چپک کر بیٹھ گئی اور نظر پر ایک تتلی آ کر بیٹھ گئی ساشکال جی میں رتندیب سنگھ تالیبال سواکت کر دیا تو ہڑا ٹاک وید رتندیب چھے آج جیسے ایک اور خاص ملاقات لے کے آئے ہیں خاص اس لئے بھی خاصا کیونکہ سانو بھی یہ ملاقات کارن لگ گیا نوں تھوڑا یندرو ڈار لگ رہے ہاگا کیونکہ پنجابی ماں بولی دی گال کر دیا جب پنجاب دے پرانے برسے دی گال کر دیا بہت ساریاں گلانگیاں بہت سارے جے اسی آج جگدی گل کر دیا بہت سارے لوگ روڑا بھی پاؤں دینے ہوکے بھی دن دینے پر کوشش شوٹیاں شوٹیاں گلانگیاں جڑیاں ہو جان دینی جڑیاں ہو پہچان دینی پر پنجاب دے وچ پنجاب دے پندان دے وچ شہران دے وچ جدہ تسی نکل دے ہو بہت سارے لوگ جہے بیٹھے نے جڑے اپنے اتیاس نوں اپنے اندر سموئی بیٹھے نے ہڑاں کیوں شوشل میڈیا دیتے ہوئی نے اوہو الیکٹرونک میڈیا دیتے ہوئی نے پر انہاں تک پہنچ تانی کر دا ساڑا سماج کیونکہ او لوگ ناتا وقاؤ ہوندے نے نائی او لوگ تتیاں جہاں سوادالیاں گلنا کر دے نے آج جسی جنہ دینال ملاقات کرانگے اوہ لکھاری نے شائر نے انہاں نامہ مکیش علم صاحب لدیانے دے وسنیک نے گل بات کرانگے امیدہ تو ہنوئے وقری جی گل بات پسند بھی آئی ہوگی عالم صاحب سواکتہ سکال بہت شکریہ تانواد ٹھیک 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 سکال بہت ہو دیا جی جی سب تو پہلا آتم رہی سواڑا تو ہڈی کتاب بھی آئی ہے کتاب بارے پہلا بھی گل کر رہے جی خاص کر کے پنجابی ماں بھولی بارے گل کر رہے بلکل بلکل جڑیا چیزیں توڑ مروڑ کے پیش کیتیاں جا رہی نہیں گیا کئرے بارے تسیق میں دیکھ دیا میں کہنا ہوں نا ہر چیز دی اپنی نا ایک ترنگ ہوندی ہے ہر شبد دی ہر اکھر دی اپنی ایک ترنگ ہے جی انہوں اسہ انہوں بگاڑنا نی چاہی دا جی ہولی ہولی کی ہویا کہ ایچ بھی سیاست ہے داراصل کہ جڑی پنجابی ہے او داتے آن رکھنا ضروری ہے دوسری زبان دا نرادر نہیں کرنا چاہی دا جڑے ہندی ہے جڑا ہون ہندی دا پرچس پیدا کرن دی کوشش کر دے وہ پنجابی نے اوپر جان دی کوشش کر دے اوہی غلط ہے ہر زبان اپنے آپ چاہ پیاری ہے سونی ہے سادہ مقصد یہ ہے اسیوں زبان تا مردی نہیں ہندی زبان زندہ رہندی ایسے گلنی جیو دی لپی تانگ نا زندہ رہوے کیونکہ بول چال ملو اسی چار جانے اس کمرش ہے اسی بول رہے ہیں اسی چار جانے اسی سے آپدا کر کے مار جانے ہیں سادہ مقصد یہ گلنس ختم ہو جانے ہیں پر جیڑا لکھیا ہوگا وہ جاری رہے گا وہ پیار رہے گا گے دیاں پیڈیاں واسطے ہیں سو ہولی ہولی جیڑا تھاڑی پہنتی اکھری ہے پہنتی تا رہی نہیں گئی ہو کیونکہ وہ دے بچوں انگا 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 جیڑا تنینجرہ سے برتیا جاندہ سی ختم ہو گیا سی برتنے بند کرتے سانو پتہ ہی نہیں میرے کتاب دا نام ہے چھنکنگنہ وہ کنگن دے بچوں گگائی پاندے نے سارے میں انگا پایا تاکہ تاکہ دیکھ بھی ساکتے ہیں تاکہ اکھر زندہ رہے جے کئی بچے جڑے یانگ جنریشنلوں نے پتہ نہیں لگ دا بھی ہے وہ یا تا غلط پڑھ دے یا پوچھ دے بھی ہے وہ چھنکنہ پڑھ لیں دے چھنکنہ پڑھ لیں دے نہیں پتہ گگے جاتے ترنگ آیا اور لگ لگا وہ تاکہ اکھر ہے ساڑھے سیانے نیا میں تھوڑی بنای رہے ہیں نہیں تا دو چا رکھ رہا چل جاندار نہیں چلیا جب میں پا گال کر رہے ہیں کھکھے پیر بندی وہ ختم ہوگی جب یہ تھلے بندیاں سی دیتی ہیں میں تاکہ اس گل تے حران ہو میرے کو لکور دیاب پاک پنجابی دیاب پاک میرے نال گال بات کر رہے تھے جی انہوں نے اسی پتہ میں پھر تو اسی پڑھون دے گی ہو گگے پر بندی گا بولے کھکے پر بندی کھا بولے پھپے پر بندی پھا بولے ملکہ فرق کی ہے پھر جو تو بندی پہندی ہو وہ تو یہ آواز بدل جاندی ہے جدنا پھول ہے یہ تھلے بندی نہیں پہندی جو تو بندی پہندی ہو ف ہو جاندہ ہے یعنی ف اپنا کہیے فلانا فاصلہ فائدہ یہ تھلے بندی ہے وہ نکتے ہیں اور فائدہ فر تے پھر دے بچے بڑا فرق ہے جب میں پی ایچ جڑا ہے وہ فر ہے ایف جڑا ہے وہ فر ہے اس سے ذرا گگہ آیا گگے گھر تے غر گگے دے پھلے جو تو بندی لگ دیا وہ غرغاف ہو جاندہ ہے غر ہو جاندہ ہے کھکے دے نال خر ہو جاندہ ہے وہ در چکی ہے جب میں خاص تجھے کہنے ہو خاص ملاقات وہ کھکے پہلے بندی ہے خود خدا وہ کھکے تے لے بندی ہے کھوتا کرنا ہوئے تو نہیں بندی بندی یہ فرق ہے پر وہ اسی ختم کرتے ساڑھیاں اخوارانے ختم کرتے بچے اخواران تو سکھ دیا اخوار ہی ہے کھکے تے لے بندی ہے جدہ اسی اخوار لکھ دیا کھکے تے لے بندی بندی آیا خبر دیت بندی پہنتی ہے وہ اسی ختم کرتے ہیں ہولی ہولی میں کہنا بھی بندیاں ختم کرنے کی ہوئے گا کہ سنو پتہ ہی نہیں چلے گا شبادہ کیونکہ بندی دن آلے کینہا فرق پہ جاندہ ہے والا تے والا فرق ہے چھل تے چھل فرق ہے کئی سے نہیں چیزیں ہیں جنہاں نکتے اس طرح اہمیں فضول نہیں لگائے ہوئے انہوں نے مطلب ہے انہوں نے میننگ ہے پر اسی انہوں نے پاشا بگاڑ رہے ہیں یونیورسٹیاں تک بھی یہ حال ہو رہا میں نے ہمیشہ لگ دا ہوں دا ہی اسی یہ دا پسار ضرور کریے تاکہ ہن پاشا آفصر لگے ہر دسٹریز دیوچ پاشا آفصر ہے چنگی کال دا ہوں انہوں نے اس کال دا تھیان دیں گے اور دینا چاہی دا ہوں انہوں نے مسائلہ چاہی دائی دے وچہ کوئی دورا ہوں نہیں وہ ساڑھا دماغا یا ساڑھا سماجہ کو ہور پاس سے انہوں کھڑن لگ گیا ٹھیک ہے بے شک بہت ودیا لوگ بھی ہے گے نہیں پر لوگانوں یہ بھی تسی داس دو بھی تسی کوئی پروفیسروں ماسٹروں تسی کامگار کی کار دیں گے انہوں نے کہنا ہوں گا بھی یہ بندہ لے کے انہوں نے انہیں نوڑ دیں گے کیونکہ اپنوں یہ بھی ہے نا بھی جو کوئی باشا دی کال کار دا بولی دی کال کار دا یہ پروفیسر یا ٹیچر ہونا ضروری ہے اپنے لوگ یہ سامجھ دیں نہیں اس طرح دی کال نہیں ہے میں میرا دوائیاں دا کاروبار ہے دوائیاں دی دکان ہے میری میڈیکل دا سوڈنٹ رہا میں ہمیشہ پنجابی میری پاشا ہی نہیں رہی پڑھا دے میں تا میرے خیال پنجبی تک پڑھی ہے انگریزی میڈیم پر پڑھے ہیں سارا میں پر تھوڑے اندر ایک پیار ہندہ اپنی پاشا پرتی ہے نا جا پھر اینکر ایک جاگ رکتا ہندی ہے تو اسی جاننا چاہتے ہیں ابھی آیا رہے یہ جو رکھ رہے کیوں ہے انجھے کوئی چیز بڑی ہے ہوتا کچھ تا کارن ہے گا نا میں تو صرف ایس کر کے زیادہ گل نہ کرتا بھی یہ ایک سنی جندی ہے اس نال ایک بندہ جی ٹھیک ہو جندہ تے بہت ہو گیا کام آپ جیس ویڈیو نو ہزار دوزار پانچار بندہ دیکھے گا جو چھو دو بندے ٹھیک ہو جندیا تو کام ٹھیک ہو جندیا بتائی دے پاتروں تسی میں بلکل اپنا وہ مطلب تسی انگلیش چھے پڑھے ہوں پنجابی لیتے سے کام کر رہے ہوں بہت بھڑی گالا پر ایک امیں سوچیا خاص کر کے ایک امیں کیونکہ انگلیش نو اددانس ہی بناڑا بھی جنو انگلیش نہیں ہوتا ہوتا بھی بندہ ہی نہیں میری نا جدو میں شائری شروع کرتی یعنی کہ جی اس تو بعد جدو شائری شروع کرن تو پہلنا اسی کی کر دیا پڑھ دیا بکیبلری جیڈی تھوڑے اندر پہ شادہ گیا آنا ہے وہ ہولی ہولی آندھا پڑھ پڑھ کے اسی بڑیانو پڑھ دیا پرانیاں کتاباں پڑھ دیا پھر اسی ہوتھے دیکھ دے سی مون پڑھنے پڑھنے پڑھنا یا نوبل پڑھنے گردی آل سینوں پڑھنا شابد بڑے لگ لگ ہوندے سی میں سوچنا یہ شابد میننگ کی کیونکہ ہولی ہولی ختم ہوندے جاندے شابد پھر اونا دے جڑے رشیان لیٹریچر جنہ ہے پنجابی تسی ہی حیران ہوگے او دے ویچ پورے نکتے لگے ہوئے نہیں کیونکہ پڑھانے انواد ہوئے ہوئے آج دے تھوڑی ہوئے ہیں پنجابی سال پرانے انواد ہوئے 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 شلوکو دوستو بس کیا جنہا بھی لٹریچر ہے تو اتھے سارے نکتے لگے ہوندے تھے نکتے ملے بندی ہیں میں ہمیشہ سوچ دوں تھا بندیاں کیوں لگیاں پھر ہولی ہولی میں کس نے پوچھیا بھی ایک کیوں لگ دیاں نے پھر انہوں نے من دستانوی آواز دا فرق کی ہے گا اتھوں پھر میں ہولی ہولی لگی پھر میں شائری چاہیا پھر میں اردو شائری چاہیا ان اردو شائری دے ویچ آن تو بات ہور زیادہ کلیر ہو جاندہ تھا انہوں کیونکہ ساڑھے پنجابی دے ویچ زیادہ جڑی اکھر شبد جڑے ہے گیا اور اردو دے ہے تو اتھوں پھر میں ہولی ہولی گیاں ہونا شروع آیا کہ لو یا میں جاننا شروع کیتا میں نے بہت سارے شائر بھی کہندہ بھی تسی پاچھا ہوگیا ان پڑھے ہیں میں نے نہیں پڑھے ہیں اندروں ہی ہوندہ ہے تھوڑے ہیں تو ہنو لگدہ بھی وہ چیجہاں پڑھنے ہیں ضروری ہے بہت ضروری ہے اپنو کتابہ پڑھنے ہیں بہت ضروری ہے کوئی ہوئے میں نہیں کہندہ اشائری پڑھو کتابہ پڑھو یا نوول پڑھو کچھ نہیں لیگ پڑھو کچھ پڑھو تو صحیح ہے لیٹریچر جڑا ہے وہ تھوڑی سوچن دی شکتی نو بتاندہ ہے اپن لیٹریچر چھو ہورک کی لینا مان لو کانیاں ہی ہیں پریم چاندی کانیاں یا گردیال سنگھ در ناول ہے یا کسے دی بھی کوئی کانی یا کفتہ یا کچھ لیلو انہوں پڑھن نال کی ہوندہ ہے کہ اسی ایمیجن کر دیاں اسی سوچنے شروع کر دیاں بھی اچھا این ہویا ہوگا وہ بندہ آیا دروازے چھو نکلے آنا اسی پورا فریم بڑھنے اپنے مندے اندر جی او دنوال تھوڑا دماغ چلنا چھرو ہو جاندہ میں نہیں کہندہ بھی تسی صحیتکاری بننا ہے پر او دنوال دماغ چلنا چھرو ہو جاندہ ساری روز مر رہا دے جنہ جنہ جیون ہے او دے چکام کردہ ہوں پیدا جاندہ ہوں خاص کر کے کوہور وشاہ جیڑا وشاہ بہت پیسے ہڑا بان گیا بہت موٹی کمائی ہوں لگی گیتکاری تے سنگیت دی جیسی گل کرتے ہیں جہاں پنجابی دے گانے جہے دے آ رہے ہیں سارے ایک کو تکڑیچ نہیں تول دے بہت سارے چنگے بھی آ رہے ہیں فلما بھی چنگیاں آ رہے ہیں پر جیڑا ہور کش لکھا جا رہا ہے ویلیاں آتے جہاں اوہو چیچ جانتے لکھا جا رہا ہے اوہ تہنو کے میں لائے دا پتہ کیوں دے کہ جیڑی پیڑ ہے نا پیڑ دا کوئی مذہب نہیں ہوں دا پیڑ نا مطلب اس طرح یہ چیزیں جلدی پتہ لگ جانتے ہیں جلدی سے دماغ نہیں لگ دا تھا تو اسی برتنا نہیں چاہتے اسی چاہتے ہیں بڑھا بڑھایا کو سامنے ساڑے آجے گل ختم ہو جائے دے اور جیڑے اس طرح دے گانے ہیں اوہ بیٹ ساڑے پنجاب دی جیڑی سب تو وڈی دولت کہلو تے سمسیہ دو میں چیزیں ایک کوئی ہے جیڑی دولت ہے یہ بیٹ ہے انہاں بندیں جہرے گانا آیا ساگا ہو کہ اسکی تیرہ ترپایو تارے گنگن یااچ تیری میتن جاگا رہتا نا تو اسی دی لیرکس پڑھو میں شکو گا jakby بندنے کنتا راستا اورود تارے گنگن یااچ تیری میتن جاگا رہتا نا رہا آیا آپ ختم ہیاں ڈشکو گانی کی تیر گو گا رہا کہنا کی جا رہا ہے پر اوٹے نچ دیں ہاں سارے پنجابی کرتا گیا ہاں اسی ہوتے نچ دیں ہاں پورا ہو حلہ مچانے آیا ہے نا پوری بیٹ جیڑی ساڑے گھنے دی سب تو پنجاب دا جڑا میوزک ہے وہ تم بیاں تے ربابان تو پرے ہو کے نا بیٹ تے آ گیا ہونے جو تو بیٹ تے آ گیا بیٹ تے چکمہ امال آندا ہے کوئی چنگا دس دو چنگا چنگی چیز دفتے گئے جاندی ہے بیٹ تے نہیں گئے جاندی ڈرم تے ڈف دا ہی فرق ہے جو ڈف ہوندہ ہے ڈف لی ہوندی ہے اس سلو جاندی ہے اس منو شانتی جاندی ہے پر ہونے تھا نوں میں نہیں کندہ بھی مارا ہوندہ بیٹ بھی اپنی ساڑھا پنجاب جڑا ہے وہ بہت خوش رہا ہمیشہ چلو ہونے حالات کس طرح دے بھی ہوگئے وہ دے بچ کیا کہ یہ جو بیٹ دے ہوتے جو گانے جو لکھنے شروع کر دیں وہ دوں پھر اس طرح مال شروع ہو جاندہ اور اے میں پھر بھی یہ کہنا ہے کہ ہر چیز بھی اپنے ایک سار تکتہ ہوندی ہے کیونکہ بندوں نے بدلا چاہیتا ہے روز نمہ کو چاہیتا ہونے جیڑا یوگا ہے روز نمہ آیا آج تُسے ایک چیز بنا لو کل پرانی ہو جاندی ہے روز نمہ آیا آج اپنی جیڑی گلب آتا ہے انٹرنیٹ تے جاندی ہے پرانی ہو جانی ہے سو روز نمہ چاہیتا روز نمہ پیدا نہیں ہوتا بنایا جا سکتا جیڑی فسل ہے انہیں تھا چونہ آج لائے تھے انہیں اپنا ٹائم تا لینا ہی ہے پر جی ایسی آرٹیفیشل بنانا ہوئے تھا جنہ مرضی بنائی جا سکتا ہے وہ صاحب ہے جدو بنانا شروع کر دینے آپاں جدو مصرے جوڑنے شروع کر دینے آپاں وہ تو اس طرح ہمیں غالی بانتا ہے اور وہ زیادہ دیکھا جاندہ ہے لوگ کی ہولی ہولی اسی سواد ادھرنا بناتا تیسی جیسے سکون دی کا لکھا رہے ہیں جیڑی چیزی میں چاہوں گا بھی جنہ کچھ بھی تیسی لکھیا گا جاں جو بھی تیسی شیر و شیری کر دینوں وہ ساڑے درشکانوں جرور میں ہون کچھ نہیں بولنا پانی داس میٹر تو ہڈ دیئی ہے جو مر جی میں پنجابی جدو لکھنا شروع کیتا نا تیسی شروع شروع چھے پانج تتان تے پانج کپتان ہوا میری ہوئیاں مٹی پانی اگنی ہوا آکاش تے پہلی باری او چھپیاں میکزین دے چھپیاں چھپیاں تے او پھر سارے پنجاب شیعانی شروع ہو گیا پتہ لگنا بھی کوئی ہے گا منڈا جنہا اس طرح کم کر رہا ہے انہیں چک رچنا ہے گیا مٹی میں اس طرح کم کر رہا ہوں میری کپتہ دے چکمہ مال نہیں پہلی کلتا ہے نا دوسرا یہ بھی کوئی عشق مشکیہ اس طرح دا اور منوک بندہ بھی پوچھدہ سیکھن دا پانج تسی جی جارو کپتہ نہیں کہن دے ملو جی جارو کپتہ بھی نہیں ہے گی میرے کھڑے میں کہنا ہوں نا بھی تسی جاگرتوں تسی ہر کم کر ساگ دے جی تسی تھوڑے جی جاگرتوں جی تھوڑے کل پریم ہے گا تسی ایک مزدور دی مدد بھی کر ساگ دے ہو تسی کسی پرابلم چیرہ بندہ ہے مسیبت چیرہ وہ دی مدد بھی کر ساگ دے ہو جی تھوڑے اندر پریم نہیں ہے تو پھر کپتہ مجی نے مرضی کری جاؤ کوئی فرق نہیں کہنا سو مٹی کفتہ ہے میں ہوتا ہوں اس مالا ہاں کہ کوئی تا روپ کوئی بنتر کوئی آکار دے میں نوں سمیں دے چکتے چڑیاں ہمیں سمار دے میں نوں کہ ہر مٹی دے پانڈے نیتا ایک دن کھور ہی جانا ہے تے بند کے مٹن دی توفیق ہے کمیار دے میں نوں اور میری مٹی چوں کچھ مٹی دے توں دیوے بنا دے میں پرندے پی سکن پانی کجے کجے بنا دے میں کہ پھلا نوں ملے آدھار کچھ گملے بنا دے میں تے پھر بھی جے بچان سجنا دے را کھلار دے میں نوں تے بند کے مٹن دی توفیق ہے کمیار دے میں نوں اے پانی وقت دے میں نوں وہاں آکے جا بھی سک دے میں وہ روڑے ہوند میری نوں اڑا کے جا بھی سک دے میں تیری رحمت دے میں ذرے میرے محکا بھی سک دے میں کبولا ہر رضا تیری اینا اتبار دے میں نوں تے بند کے مٹن دی توفیق ہے کمیار دے میں نوں تے اینی نمرتہ بکشیں کہ میں پانی نوں را دے میں تے اینی نمرتہ بکشیں کہ میں پانی نوں را دے میں میں لاوے سام کے چھاتی چسا گرنو بھی تھا دے میں آخری بندہ توفیق ہے کمیار دینے بہت شکریہ ایک پنجابی دی رچنا ہے اس پر ایک کھوڑ پنجابی سنانا تھا نظم یہ ہوئی کہ سورج نالوں لٹو چنگا بلد سورج نالوں لٹو چنگا سورج آوے جاوے لٹو تھائیں کر دے را کی کدنا تو کھا کھاوے ایک اشارے چانن دےوے کارکون نہ روشناوے کتوں تھے آوے پر نہیں لٹو نالوں دیوے چنگے لٹو نالوں دیوے چنگے لٹو تار تھیں بننے حد محدود انہ دی جتھے بننے او تھے پننے دیوے رمتے پھرن کل اندر چانن بننے بننے ہر کوئی مننے پر نہیں دیوے دی مجبوری ہو سی تیل گیا کدے بطی دیوے دی مجبوری ہو سی تیل گیا کدے بطی اوکھے اوکھے سا پے لیندے چل دی ہوا جمتی چنگی انہ تو فانو سا مچ بڑ دی موم دی بطی چوٹنا رتی پر نہیں رات دی جاگی دن چڑھ دے ہی سونگی لمی تان چڑیا سورج سخر دپیرے موم دی جان پران کب پہ آتے لفگی ساری تاگے چھڑیا ہان بڑا سی مان ہائے سورجہ بات اساڈی ہوئی تاسنا ماس سے ہائے سورجہ بات اساڈی ہوئی تاسنا ماس سے ایسا چانن کیڑا جس تو نیرا ڈاڈر نسے اصلی چانن اندر وارا یار ہی کے ولدسے عالم ہسے اردو بھی سنا دیا اردو جرور اردو سنا دیا اردو اردو ایک غلدل سنا دینا پہلا میری آنکھوں میں میری آنکھوں میں جب بھی تیرے منظر بیٹھ جاتے ہیں میری آنکھوں میں جب بھی تیرے منظر بیٹھ جاتے ہیں تو ان خالی سفینوں میں سمندر بیٹھ جاتے ہیں کہا کس نے ٹھکانے پر کل اندر بیٹھ جاتے ہیں کہا کس نے ٹھکانے پر کل اندر بیٹھ جاتے ہیں بظاہر پھرتے رہتے ہیں پر اندر بیٹھ جاتے ہیں بظاہر پھرتے رہتے ہیں پر اندر بیٹھ جاتے ہیں مجھے دنیا کے تانوں پر کبھی غصہ نہیں آتا ندی کی تہ میں جا کر سارے پتھر بیٹھ جاتے ہیں اے آوارا خیالو عشقباری میں تو رک جاؤ اے آوارا خیالو عشقباری میں تو رک جاؤ پرندے بھی تو بارش میں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں یوں اٹھٹ کر ہمارا بولنا دکھلائے محرومی یوں اٹھٹ کر ہمارا بولنا دکھلائے محرومی وہ جن کو یار ہو جائے میسر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارا اور ان کا ربط ہے رشتہ ہمارا اور ان کا ربط ہے بس حاضری تک ہی وہ رسمان نام لیتے ہیں ہم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں بڑے چرچے ہیں عالم آپ کی خانہ خرابی کے بڑے چرچے ہیں عالم آپ کی خانہ خرابی کے خدا کا شکر ہے مکتے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کیسے اللہ ہے تو کیسے اللہمت ہوں دیکھتی ہو جرور جنہا پہ پہلانا ذکر کر رہے ہیں نیزے پر ایک نیزے شاعری کہ میں جنم نہ دیا کہ میں پیدا ہوں دیا ایک مصرہ میرے زینچ بہت دیردہ قریباً چھے منہ اٹھ منہ کم داریا میں آن لائن سوئی کہ نیزے پر ایک تتلی آ کر بیٹھ گئی انہوں نے ایک منظر سوٹے زینچ بہت دیا ہے کہ یہ نیزہ آیا انہوں نے ایک تتلی آ کر بیٹھ جان دیا ہے انہوں شیر کی میں بن دا ہے شیر کا کمال یہ ہے دو سترہ چھے دو مصرہ چھے نہیں ہے پنگل کیانی ہے اور وہ جو کہا گیا اس تو کتے پار لے جان دیا ہے کہ نیزے پر ایک تتلی آ کر بیٹھ گئی اور لوگ مجھے خوشیوں کی دعائیں دینے لگے لوگ مجھے خوشیوں کی دعائیں دینے لگے سہمی اداسی اور چپک کر بیٹھ گئی اور نیزے پر ایک تتلی آ کر بیٹھ گئی دن شیر ہے دشمنی جیسی کوئی بات نہیں ہو سکتی دشمنی جیسی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہو بھی جائے تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتی ہم پیادوں کو سہولت ہے شہیدوں والی ہم پیادوں کو سہولت ہے شہیدوں والی مر تو سکتے ہیں مگر مات نہیں ہو سکتے مر تو سکتے ہیں مگر مات نہیں ہو سکتے اور پوچھا جلنے کا سبب تو یہ پتنگا بولا پوچھا جلنے کا سبب تو یہ پتنگا بولا چپ رہو یار ابھی بات نہیں ہو سکتی چپ رہو یار ابھی بات نہیں ہو سکتی اور زندگی جیسا کوئی جادو نہیں ہے لیکن جینے جیسی بھی کرامات نہیں ہو سکتی ایک امراہ اور علم صاحب پرشن دیکھتی جو میں پنجابی دی اپا پہلا گالہ کری کسی اردو بھی لیکھ دیو سی شیرکوں کی گالتے کہتا بہت سارے لوگ کانے یہ بھی کہنا خاص کر کے جڑی آوڈیونس اردنال درشک جڑے ہوئے نے وہ ٹھیٹ پنجابی جہاں پنجابی جہاں پنجابی دیگا رہے اسی تسی لائک ادھر گئے کیونکہ بہت لوگ کانوں ہندی دے ایک اللہ دا بھی پتا نہیں لگ دا انہوں تسی کے میں یہ دا اتر داؤں گی ویسے آپ انہوں کی بار لگ دا ہے جڑا سروتا ہے ساڈا بہت سی آنے لوگ پنجاب جہاں اور بہت سی آنے لوگ نے پنجاب جہاں میں تھا انہوں دا پنجاب دے بیچے جنی اردو شہری دا دی قدر ہے باہر نہیں آگی میں ایک وار فازل کا مشہرہ سی گا پاتر صاحب نال سی گے زبیر لی تابیش ہے بہت بڑا شہر انڈیا تھا وہ نال سی اسی گئے تھے رستے چھو جلال آباد پچھمی جانا ہے اتھو ساید سب آلے میں نے پون آیا کہ تو اسی لنگنا ہے گیا تھا تو چاہ ساڈے گل پکے جانے میں کہا بھی پہنچ رہایا تھا نہیں نہیں تا انہوں ادھا گھنٹہ ہی صرف دے ہو سانو خیر اسی ہی ہوتے پہنچے ہوتے ریسیب کرنی سانو دو جانے سی تو سانو اندر ملے آن دے پچھا کے کارچھ جانے کے لے گے تو اسی میں تھے زبیر لی تابیش ہی باہر کھڑے کچھ گل کرنا لگتے باقی جانے اندر چلے گے ایک منڈا سی ہوتے کتے نو کمار آیا سی وہ کھول ہے دیکھے پھر دنو ہو جائے پھر دیکھے پھر دنو ہو جائے پھر انہوں نے موائل کڑے کچھ دیکھیا پھر آیا کہن تھا تسی زبیر لی تابیش تسی موکیش آدم میں کہا ہاں جی کہن تھا میں سر کا انہوں بہت دیکھ دایا اور دو شایری تھا بہت اچھے لگ گیا زبیر لی تابیش مہراشترا دا رینڈ مڈا اور انتیریر دے بچھے اردو شایری دا پتایا لوکاں ایبن پندان دے بچھے چھتیانے منڈا ہے گا جتندر جوشی منڈا چھتیانے اردو دا بہت ہے ایسی وال نہیں ہمereumنو لگسا ہے بھی شہد اردو نہیں سمجھنا wszystkie پنجابی اردو چھتیانے ہیں ایتھ route mall Поэтому kiedy اوہ تر робس سارے ہندو اور اردو怎么样 będzie اردو داے گا میرا کہ میں پنجابی دن آنیا عردو بھی چاہا《 میرے آرے تھا》 پنجابی دن جب کہا ہے ہمیں بہت سارے لفظ اردو دے آگر اب ت��면 ان تر بھی اور دنہوں سن نہیں کرتا اوپری پہش آئی ہے کوئی جذبات نکال کر دیا آپا ہے وہ اسی بگاڑ دیا جذبات ہے حالات ہے سارے اپنا اجتماع کر دیا شبت جو میں گلاس ہے انگریزی گلاس ہے شیشے تو بڑھے گلاس گلاس دا تُسی ہورت ہے سو شبت کوئی پھر تھا میں پانی دھنایا تُسی کو گلاس دے دیں تُسی کی کہوں گے میں چھلنا کہوں گے کچھ نہیں کہوں گے پانی گلاس دیں گا گلاس اینہ اسی ایکسپٹ کر لیا اردو بھی ایکسپٹ کر سی کیتی ہوئی ہے سارڈک اللہ جو میں کہا جنہا کرسی ہاں کرسی دیکھو تو کرسی کرسی کہوں گھور بہت سی چیزیں ہیں میز میز ہے ٹیبل کہنے ہو میز میز دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں پنجاب ہی دیکھ لو پانچ آب آب کتھوں تا شبت ہے پنجاب ہی باہر لائے شبت باہر لائے شبت پر پنجابی اردو آنے ہیں ہاں تھی یہ ہور گالہ ہے کہ سمجھے نال اردو جیٹھے پارے لفظ ہیں جو میں اب ہم یہ استعمال کر دیں رب بتا ہے نا سہولت ہے سہولت ہے بلکل عام استعمال دا شبت ہے سو جیٹھے سروتے نہیں ہونا نو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو بہت اچھے سروتے ہونگے تھاڑے پنجاب دے سروتے ویسے ہی بہت اچھے ہیں اسیتے ایک مشاعرہ کروانے ہیں سالانہ مشاعرہ فازلکا چک مشاعرہ ہوندہ جیٹھے پورے ورڈ دے پچھے نام ہے مشاعرہ ہوندہ لدیانے دا تے فازلکا اردو دا مشاعرہ بیٹھنے جگہ نہیں ہوتی پنجابی نشنت رو بلکل بلکل ہے گیا اور اردو نو بہت اچھی طرح سیان دے پچھانے دے پسند کر رہا ایسی کال نہیں ہے پنجابی نو بھی جنگی طرح کر رہا ہے پنجابی نو بھی بچھا کر رکھ لیا ہے لپی نو بچھا کر رکھ لیا ہے لپی نو بچھا کر رکھ لیا ہے لپی زندہ رہے گی تب پاشا پاشا انجھے بھی وید نہیں دیکھو جننے وید ہے وہ لکھے کر دوں گے وہ بہت بات چاکے وید بیاس نے لکھنا کرنا شروع کی تا اگر تا زبان ہی جال دے جننے بھی چاروں وید جڑے نا کہنے سی جننو ایک وید یاد ہے ویدی جننو دو وید یاد ہے دو ویدی جننو تین یا تری ویدی جنو چار یا چتر ویدی ایدہ ہوندہ سی وید مٹھان دے وچھا سکھائے جاندے سی وہ اگے دی اگے بولن دے نالی جاندے سی اگے پھر باشا تھا ویقاس ہویا لپی آئی کاغذ یا تامر پتر بڑھنے شروع ہوئے او دن آئے پھر بچ گیا مال نیتہ ختم ہو جانا سی لپی تے کام کرنا بہت ضروری ہے میں تا سارے نو ہاتھ جوڑ کے بینتی کرنا کی لپی والا سی تیان دے عالم صاحب تجھی ساماتا تانواد بہت تانواد بہت تانواد بہت چنگا لگیا رتنیشی گل کر کے امید ہے کہ سارے تھوڑے سروتے نو پسند کرنے جی سو اے سی مکیش عالم صاحب امید ہے تو ہنو بھی بہت ساریاں گلان جڑیاں ہو ساکتا بہت تین لگنیاں پر ہے پر انہیں بھی کہا بھی بہت لوگ بیٹھے نے پنجاب دے وچھ جڑے جان دے نے جڑے اپا کہہ دیا بھی قدردان نے چنگی چیز دے اگے پھر ساڑھی کوشش رہو گی اپا اس پلیٹ فارم دے اتے جہے لوگ کانوں تو ہڈے روگ رو کر دے رہیے تا جو او پاسے والوی اسی چات مار سکیے جڑے پاسے نوں اسی پاسا وٹ کے انہ دیکھیا کرتا تے اسی ایک ہوور جگ جگ دے وچھ جاؤں رہی ہیں اگے پھر ملانگے کسے ہوور جہی شکریہ دے نا لہاں اپنے دوست رتن دیپ سنگی تعلیم والوں دے اجازہ دیکھ دے رہو ٹاک ویڈ رتن تنواج